ہم نے ان کا اندر جھاک کے دیکھ لیا فسادی فساد ہے جگڑا ہی جگڑا ہے اگر اللہ تیری چاہت یہ تذکیہ کی ذکر اذکار کی پھر یا اللہ مکمینی آنے دیں گے تیرا نام لینے میں تیرا ذکر کرنے میں مالک کائنات نے بہاں ماری وقالت کی تم ہزار سال سجدے کر کے دکھا دو یہ ایک مرتبہ توبہ کر کے دکھائے گا تمہارے ہزار سال کے سجدوں سے آگے بڑھ جائے گا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا اب جب زمین پر ہمارے حال کو فرشتے دیکھتے ہوں گے تو کیا نگاہ ان کی اٹھتی نہیں ہوگی ہم نے پہلے نکاح تھا یہ دنیا کے اندر کریں گے لیکن مالک کائنات کا آپ سے میرا اتنا پیار ہے کہ اللہ رب العالمین پھر کہہ دیتا ہے خبردار اگر تمہارے ہیں تم جانو تمہارا کام جانے اگر میرے ہیں تو آج کے بعد میرے میرے بندے کے درمیان تمہیں بولنے کی حجازت کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے الہو العالمین جب تیرا نیک بندہ تجھے پکارے فرمایا میرا بندہ مجھے کہتا ہے اللہ میں اسے کہتا ہوں جی میرا بندہ جب ساری جگہ سے ددکارہ ہوا مایوس ہوا ہوا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے اللہ میں اس کے کہنے پہ تین مرد با کہتا ہوں جی میرا بندہ اسے اب بھی پتا نہیں لگتا کہ گناہ کی حالت میں اللہ کتنا پیار کرتا ہے جب نیک بن جاؤں گا تو مالک کائنات مجھے کس درجے میں رکھ کے کتنا پیار فرمائے گا مال سے محنت ہوئی بننے کا یقین آگیا آج ہر مندے کی خواہش ہے بڑے کی چھوٹے کی خواہش ہے پیسہ دیکھ تماشا پیسہ پھیک تماشا دیکھ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے کیونکہ محنت ہوئی نا پیسے کی ماں کے پیٹ والی مشینڈی کے اندر بھی نو مہینے یہی محنت ہوتی رہی دودھ کا اثر تو دنیا کے اندر آنے کے بعد پڑا دماغ کا اثر تو ماں کی کوک کے اندر ہی پڑھنا شروع گیا تھا پہلا مہینہ چڑھا اس وقت سے تنہیں سوچ لیا اسے میں تو باپ کے سائے سے معروم رکھوں گی اسے میں تائے چاچے کے پاس اندر نہیں دوں گی اسے تو میں ابرزی مرضی کے مطابق پڑھاؤں گی اپنی مرضی کنوں کے دلواؤں گی یہ بڑا ہو کے میرے لیے چھوڑییں لے کے آئے گا پیسہ کما کما کے مجھے دیگلیا کرے گا اب بچہ ماں سے کہتا ہے اممہ جان جو تم اس سے اس وقت مجھے لیکچر دے رہی ہے جو مجھے تقریر سنا رہی ہے اممہ جان اس نے تو مجھے اس سے مختلف سنائی اور یوں کہا تھا اللہ ستو بھی ربی کم کیا میں درہ رب کوئی نہیں قالوں بولا اے الہو العالمین تو میرا واقی رب ہے دنیا میں بھی قرار کر رہا ہوں یہاں بھی قرار کر رہا ہوں فرمایا بے میرا بندہ جا کر میرے بندوں کو میری طرف لے کے آنا میرے نبی کی جس وقت تجھے بھیجوں اس وقت کے نبی کی اطاعت کرنا لیکن دنیا کے اندر بتایا جا رہا ہے اللہ کچھ نہیں نبی کچھ نہیں ساری دنیا پیسہ پیسہ ہے آسمان کی طرح مو کر کے یوں نجوان کہتا ہوگا یہ شیر خار کہتا ہوگا الہی بتا تیری مانو کہ ماں کی مانو الہو العالمین تو نے ایسے پگھوڑے میں مجھے ڈال دیا کہ نومہ مہینہ چڑھ گیا دنیا میں آنے کے قابل ہو گیا اللہ جللہ سانو اس کی دماغ کے اندر کبھی نماز کی سوچ نہیں آئی کبھی قرآن کی تلاوت کی سوچ نہیں آئی کوک میں رکھ کر اس نے میرا یہ حال کر دیا جب اس کی گود میں آؤں تو میرا بیڑا غرق کر دے گی ابھی مجھے دیکھا کوئی نہیں اپنی امیدیں اپنی اومنگیں اپنی آرزویں پوری کرانے کے لیے یہ اپنا پیٹ بھی پھڑوانے کو تیار ہے جب چار پیسے مجھے کماتا دے کر کا موقع دیکھے گی تو اللہ اکبر اپنی بھی زندگی کا بیڑا غرق اور میری بھی زندگی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی یہ مجھے ایک مادل بنائے گی جو میرے رشتے کے لیے اللہ اکبر کسی کو بیانے کے لیے کسی کو دولن بنا کے میرے گھر لانے کے لیے میرے چہرے کو دکھا کر میری طاقت کو دکھا کر میری سینے میری چھاتی کو دکھا کر بڑی بڑی ڈیمانڈے کرے گی حالانکہ جہ چاچے کی دھی قرآن کی حافظہ ہوگی فکی کی دھی عالم ہوگی اللہ اکبر اپنے بچے کا مطح چوم کے کہے گی ہے میرے پتر دے قابل نہیں اور سونی لے کیا مانگی اللہ اکبر جو شاہ جمال میں اس بستی کے اندر کوئی ایسی ہونا ساری دنیا بیک کے کہے گی بلے بلے اب آنے والی بھی بلے بلے کرتی آئی اور اس نے ایسا بلہ اٹھایا اس نے ماں کو کی گیند بنایا باپ کو بھی گیند بنایا جب اس نے گھر کے اندر آکے چوکے چھکے لگائے پھر کہہ رہی ہے کاری صدیق صاحب پیتا ویس چاہ دے ہو گھر دندنو مندی کو ہی نہیں اللہ پہلے نے تجھے کہا تھا اس کے کردار میں اس کے دامل میں دیکھئی ہو کیا اس کی گوت کی جھلک بتا رہی ہے کہ رابعہ بسریہ کو جھولا دے گی کیا اس کا کردار بتا رہا ہے کہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلائے گی لیکن جو اس نے جمال کی پری تو لے کے آئی اللہ اکبر اس نے عبدالقادر پیدا کرنے چھوڑ دیئے ناچ گانے والے ماں باپ کا مو چھتنے والے پیدا کر دیئے اور اب رو رہے ہیں الہی موت دے دے اللہ فرماتے ہیں اب گندوں کی گولیاں کھانے کا کیا فائدہ اب نہروں میں چھلانگ لگانے کا کیا فائدہ اب اگھار اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے جلانے کا کیا فائدہ بچوں کا گلہ دمانے کا کیا فائدہ جو اولاد میں تجھے دے رہا تھا وہ تجھے پسند کوئی نہیں جب سے یہ تیرے پیٹ میں آیا اس وقت سے لے کر ایک مردمہ کبھی تنہیں سجدے میں رو کے دکھایا کبھی تیری زمال سے نکلا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررہ تعایون وجعلنا للمتقین اماما تنہیں کبھی رو کے دکھایا واللہ مجھے قرآن والا دے مجھے منبر والا دے مجھے مسلح والا دے یا اللہ مجھے مجاہی دے دے مجھے صحابہ کتاب دار دے دے مجھے ختم نبوت کا غلام دے دے تنہیں پائلٹ مانگا پھر ایسا جہاز اڑایا یہ پیچھے ساریاں سواریاں چھوڑ کے چلا گیا ہے امی کو بھی چھوڑ کے چلا گیا اببہ کو بھی چھوڑ کے چلا گیا بہن بائیوں کو چھوڑ کے چلا گیا اللہ اکبر میں نے جو تجھے دینا تھا وہ تیرا جنازہ پڑھاتا تیرا ہاتھ پکڑ کا جنت الفردوس میں لے کے جاتا لیکن جو تُو نے مانگا میں نے تیرے مانگنے پہ دے دیا اب سامنے تُو پڑی ہے سامنے تُو پڑھا ہے جو تُو نے مانگا یہ اتنا ناقابل ہے اتنا اللہ اکبر بد اعتماد ہے نہ تیرا جنازہ پڑھا سکتا ہے نہ تیرا جنازہ پڑھ سکتا ہے لے پھر اس اولاد کو قیامت کے دن میرے پاس لے کے آنا میں اس اولاد کے سطح کے بخشش نہیں کروں گا بلکہ ماں باپ کا سوال اولاد سے کروں گا اولاد کا سوال ماں باپ سے کروں گا ماں باپ کی نعمت دی تھی بتا کیا استعمال کیا اور کہوں گا اولاد کی نعمت دی تھی بتا اس کو جہنمی بنا کے آئی کہ جنتی بنا کے آئی اوہ میرے پیاروں سردی نہیں دیکھتے گرمی نہیں دیکھتے فصلوں کی بجائی میں کٹائی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ بھی کھو دیتے ہیں قرآن کی طرح بھی نماز کی روزے کی طرح بھی کھو دیتے ہیں لیکن میرے عزیزوں بے نمازی جناتوں سے فصل کارتا ہے اور امید رکھتا ہے اس فصل کو کھانے والا قرآن کا حافظ بن جائے نبی کا تابدار بن جائے اللہ کا تابدار بن جائے ہوئی نہیں سکتا میرے پیاروں ہوئی نہیں سکتا میرے پیاروں ہوئی نہیں سکتا میرے پیاروں اللہ کی قسم میرے پیاروں اپنوں کے حق دینے سیکھو اور سب سے بڑا حق اللہ کا اس کے بعد مصطفیٰ کا اللہ اکبر پھر خدا کے بعد والدہ کا پھر واتز القربہ حقہ سب سے قریبی اولاد ہے پکوڑے بیچنے والے کے پاس بھی وقت نہیں خاد بیچنے والے کے پاس بھی وقت نہیں ٹیکسی چلانے والے کے پاس بھی وقت کوئی نہیں ریڈی پر چھوٹیاں جھوٹیاں خریدنے والے کے پاس وقت کوئی نہیں مجرمو خدا کی قسم مجرمو اپنی اولاد کے جب یہ قیامت کے دن گربان میں ہاتھ ڈالے گی اے اللہ یہ اپنے حق کا سوال کرتے ہیں اسے پوچھ ہمارا حق بھی ادا کیا نہ ہم بھی ایسا رکھا جس کا مانا کوئی نہیں بنتا کام بھی ایسا لگوایا جس میں کام یا بھی کوئی نہیں علم بھی ہمیں ایسا پڑھایا جو ہمیں نیرہ گمراہی کی طرف لے کے چلا گیا خدا کی قسم میں پچھلے سے پچھلے سال نہ بلکہ اسی سال پنجاب کالیج کے اندر بچیوں میں بیٹھا بات کر رہا تھا بچے ایک طرف تھوڑی دیر بعد سن کے چلے گئے بچیاں پھر آئی چھ سات سو بچیاں سامنے آکے بیٹھ گئیں پردہ تھا ہی کوئی نہیں ہم نے تو پوری کوشش پردہ کرنے کی میں نے کہا بیٹیو میں تمہیں کیا سمجھاؤں قرآن کہہ رہا ہے دنیا اللہ نے بنائی جو تم کتاب میں پڑھ رہی ہو وہ کہہ رہی ہیں دنیا سائنس نے بنائی ہے یہاں تو متعزاد ہی ہے لیکن میری بچی ایک بات یاد رکھنا جو سائنس نے دنیا بنائی پتہ نہیں ختم ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن جو اللہ نے دنیا بنائی اس پر ایک دن زبال آئے گا ازاز الزلتی الارغو زلزا لہا با اخرجتی الارغو اصقالا فقال الانسان مالا یوم اذن تحدث اخبارا فی ان ربک او حالا کون کہتا ہے مر گئتو کام ختم ہو گیا یوم اذن يصدر اللہ سوشتا تلی رو آمالهم فمن یعمل مصقال زرت الخیرن یرا ومن یعمل مصقال زرت سرن یرا جاہنبوج کے کیڑی کو پیر کے نیچے دبا دیا قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا ماں باپ کو گھور کے دکھا دیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا پانی زیادہ ضرور سے زیادہ استعمال کر لیا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گھر کے اندر بیٹھے سیدہ حفظہ رضی اللہ رحمت عالم کی گھر والی حضرت عمر رضی اللہ انہوں کی دیرانی حضرت عمر کا دستر خان دے کے رونے لگی پانی کا پیالہ سامنے پڑا تھا تین چار دن کی بغیر چھنے جون کے آٹے کی روٹی کا ٹکڑا عمر کے ہاتھ میں تھا عمر ٹکڑا ہاتھ میں لے ٹکڑا سخت کھونے کی وجہ سے ٹوٹے نہ حضرت عمر نے زبردستی وہ ٹکڑا توڑا اور روٹی کا کونہ ظاہر تھا آپ نے یوں کر کے اٹھا کے ٹکڑا موں میں ڈال لیا اور پانی کا گھونٹ پیا بجائے ٹکڑا ہلک پار کرنے کے عمر کے ہلک کے کونے میں پھس گیا اور ایسا درد دیا کہ عمر کا چہرہ لال ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو آگئے بیٹی آگے بڑی اور کہلے گی ابباجان ہلک میں انگلیاں مار لے اور ٹکڑا باہر نکال دے فرمایا بیٹی ٹکڑا باہر نکال لے کا مشہورہ نہ دے بلکہ اسے اندر کرنے کی کوئی ترقیب بتا دے حضرت افسہ بیٹھ گئی کہ ابباجان بتا تو صحیح کیوں اس کو نگل رہے ہیں بیٹی اس کو بھی کھا کر کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے دے اگر قیامت کے دن عمر سے اللہ نے اس ٹکڑے کا سوال کر لیا تو قسم خدا کی جواب دینا مشکل ہو جائے گا گھر آ کے بیٹھ گئے کون جناب عمر رضی اللہ عنہ کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے بی بی پاس آ گئی عمر بھلا ہو بھی عمر خیر ہو بھی کیوں رو رہا ہے کہ آج جب مسجد سے باہر نکلا ہر کوئی بندہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا واں عمر تو نے بکری شیر کو ایک گھاٹ کٹھا کر دیا واں عمر تیرے در رہنے زمین کو ہلنے سے روک دیا واں عمر تیرے آنکھ کے اشاروں نے ہواوں کے رخ بدل دیئے واں عمر تیرے ہاتھ کے لکھے نے خشک دریا چلا دیئے واں عمر تیرے ہشارے سے آگ پہاڑے کے اندر واپی سے بھی گئی واں عمر غریبوں کے بوجھ اٹھانے میں کم ہی کوئی نہیں کی جس کا کوئی نہیں اس کا تو سہارا بن گیا یتیموں کا تو باپ بن گیا لوارسوں کا تو وارس بن گیا عمر تیرے نوکری کا حق ادا کر دیا عمر انسان تو کیا تیرے جانوروں کے حقوق کو بھی پورا کر دیا حضرت عمر کی بی بی کہنے لگی اس کے اندر شک کوئی نہیں لیکن عمر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کہ باہر والوں کا تو میں نے حق ادا کر دیا گھر والوں کا پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا گھر والوں تم بھی تو گواہی دو کہ میں نے تمہارا حق ادا کر دیا اتنا سننا تھا حضرت عمر رضی اللہ وانوں کی بی بی رونے لگ گئی کہنا کہ عمر مجھے کسی اور کا پتہ تو کوئی نہیں لیکن تُو نے میرا حق کو یادا نہیں گیا اللہ اکبر عمر کی آنکھیں آنسوں میں تر ہو گئی ان آنسوں سے حضرت عمر کی پلکوں نے غسل کرنا شروع کر دیا حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے میں نے تجھے کب میرا ترہ ترہی حق تلوی کی کھلایا بھی اللہ نے کھلایا بھی اللہ نے جتنی میری طاقت تھی اتنا تو میرے لیے تیرے گیا جب میرے پاس تھا ہی نہیں بس یہ نبی کے ممبر پہ کھڑے ہیں اور اعلان فرمائے اسمعواتیو لوگو میری بات سنو میری بات پر عمل کرو نبی کا صاحبی کھڑا ہوا کہ لگے لا نسمعو لا نتیو نہ ہم تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پر عمل نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا عمر تیرے تن کے اوپر یا نیا کرتا کہاں سے آیا ہے عمر پہلے بتا تب تجھے نبی کے ممبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے فرمائے کہنے والا کون ہے بعض جگہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بعض جگہ دوسرے صحابہ کا نام آیا عمر بتا اللہ اکبر آج تنہیں یہ نہ کرتا پہنا کیا سب نے پہنا کیا مدینہ کے غریبوں یتیموں نے پہنا بتا بتا عمر یہ کرتا تیرے پاس کہاں سے آیا عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا بیٹا بیٹھا تھا یونی کا ہن میرے پیون عمر آئے گا باپ کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اببہ آنسو اپنے دامن سے صاف کر یا میں اپنے دامن سے صاف کروں گا روتا کیوں ہیں میں ہوں نا جو تیرے کرتے کا دفاع کروں گا ہاتھ باپ کا پکڑا کہ کون کہتے ہیں میرے باپ نے بیت المال میں خلق مل کیا اور نبی کے یارو سنو سنو کل بیت المال میں مسلمانوں کے لئے کپڑا آیا تھا سب کو برابر ملا میرے باپ کو بھی اتنا ملا میں شام کل گھر گیا میں نے دیکھا میرے باپ نے برتن میں پانی ڈار رکھا ہے اپنے پرانے کرتے کو جو پیمد لگے ان کو دھو رہا ہے لیکن دھوتے دھوتے کرتا یوں کر کے کھینچے یہاں سے پھٹ جائے یہاں سے پھٹ جائے میں نے ابباجان کے ہاتھ سے کرتا لیا میں نے کہا ابباجان یہ اتنا چھی گیا یہ پہننے کے قابل ہی رہا کہا بیٹے جو مجھے بیت المال سے کرتا کپڑا ملا اس میں میرا کرتا بنتا کوئی نہیں کرتے کے کپڑے کے اندر کمی ہے کہ میں فوراں گھر گیا اپنے کرتے کا کپڑے کا حصہ اللہ کے میں نے اپنے اببا کو دیا جس سے میرے باپ نے اللہ اکبر پہننے کے لئے کرتا بنایا یہ وجہ تھی میرے باپ کے پاس کرتا کہاں سے آیا صحابی عبداللہ بیر عمر کہتے جب میں نے کہا تو صحابہ کی آنکھوں میں آنسوا آگئے رونے کی آواز مسجد نبوی کی دیواروں سے ٹکرانے لگی وہی صحابی اٹھے تھے جو کہہ رہے تھے لا نسناو ولا نتیو نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل کریں گے کہ عمر بینا تحت معاف کر دے عمر اللہ کے دربار میں قیامت کے دن حضور کے سامنے ہماری شکایت نہ کرنا خدا کی قسم میں تسلی ہے ہم تیرے کردار پر اگلی نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ محمد کا عمر دنیا کو بتلا رہے تھے کہ اللہ اکمر بائیس لاک مربع میل پر وہ حکمرانی کر کے گیا جس کے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں تھا جس کی پگڑی بھی پھٹی ہوئی تھی پیمد والا کرتاں پہن کے گیا اے عمر دنیا والوں کو بتلا دے گے رب اکبر کی قسم ہے کہ پوری دنیا کا حکمران گیا تو ستنا پیمد والا کرتاں پہن کے گیا ہے وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے گھر والی بتا مجھے اپنا حق تو کیسے معاف کرے گی میرے پاس ہے ہی نہیں اور میری جال اتنا بوجھ بی برداز کرتی کہ میں بیت المال سے لوں اور اپنی قبر پر بوجھ ڈالوں پتا میرا حق اپنا حق تو کیسے معاف کرے گی اللہ اکبر فرماتے ہیں عزت عمر بیوی کے پلو سے لپڑ گئے معاف کر دینا عمر کو معاف کر دینا ہے کوئی ایسا بیوی سے معافی مانگے ہے کوئی ایسا گھر میں جا کے پوچھے تنہیں روٹی کھائی کہ نہیں کھائی ہے کوئی ایسا اللہ علم تبابند یہ لگائیں گے میں تنہوں کہہ دیتا میں طلاق دے جائیں گا آج تو بعد ما پیانو نہیں ملنا میں طلاق دے جائیں گا آج تو بعد بھرامہ دکھل نہیں جانا پھکٹی دے گا یہ کوئی انسانیت ہے کب تک جنگی کے فٹبال کی طرح ایک دوسرے کے تھڑوں میں میرے عزیزوں کیکے کھاتے روگے اپنا آپ کب سباہ لوگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ نو کہہ لگے معاف کر دینا معاف کر دینا بی 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 تو بڑی سیانی تھی یونی کا مجھے بیت المال سے موٹے سونے کے کنگل لا دے یونی کا عمر مجھے مدینے میں شاہی محل حضور کے روزے کے پاس بنوا دے یونی کا عمر بچوں کے نام مدینے کے باہر کی زمین کر دے اللہ اکبر بی بی نے یوں کر کے ہاتھ آگے کر دیا کہنے لگے عمر اپنا ہاتھ دکھانا حضرت عمر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا نے یکر کے ہاتھ رکھا کیا وعدہ کرتی ہے رحمت عالم کے حجرہ مبارک کی طرف روح کر لیا کہنے لگے اس روزے والے سے ان کانوں نے سنا ہے قیامت کے دن جب جنت میں میں جاؤں گا میرے ساتھ ابو بکر بھی جائے گا عمر مل خطاب بھی جائے گا عمر اگر چاہتے ہیں میں اپنے سارے حق تجھے معاف کر دوں تو میرا ہاتھ پکڑ کے وعدہ کر اکیلا نہیں جائے گا مجھے بھی ساتھ اپنے جنت میں لے کے جائے گا حضرت کی عمر کی آنکھیں آسمان کی طرف ہو گئی اور روکے کہنے لگے اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا اس نے مجھے حق معاف کرنے کا وعدہ کر لیا اے اللہ عمر کو نبی کے ساتھ جب جنت میں بھیجے میری بیوی کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں تھما دینا یہ جنت میں میرے ساتھ چلی جائے گی اپنا حق معاف کرے گی اللہ بڑے عمر پر تجھے رحمہ جائے گا اب یہ زمین عمر کوئی غلام مانگتی ہے نہ کہاں سے لوں یہ زمین شدی کے وفادار مانگتی ہے میں کہاں سے لوں یہ زمین میرے عزیز ہو ذرا کان لگا کے سنو تو سہی کہتی ہے شراب بھی میرے پرہ مل سے تھک گئی جواری میرے پرہ تھک گئی کسی کی بہو بیٹیوں پر نظر رکھنے والے پھر رہے ہیں کناہگار پھر رہے ہیں باغی پھر رہے ہیں مسجدوں کو غیر آباد کرنے والے پھر رہے ہیں تبلیغی جماعت اللہ والے لوگ ایک مسجد کے اندر چلے گئے وہاں کے لوگوں نے کہاں صحیح تھا رہنا کوئی نہیں تعالی مسجد کو لگا ہوا تھا کہنے لگے مسجد میں جاتے کوئی نہیں مسجد کے اندر بلائے ہیں جب شام سورج روب ہوتا ہے تو بلائے زور زور سے آوازیں مارتی ہیں سارا محلہ در کے اپنے گھر میں چلا جاتا ہے جماعت والے کہنے لگے بھائی اللہ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں جنات نہیں آتے کونے کا نعیم ہی آتے ہیں کہ اللہ اکبر آئیں گے ہمیں نقصان دے گے ہم تمہارے سے شکایت نہیں کریں گے ہمیں مسجد کھولنے کی اجازت دو مسجد کا تالہ توڑا دروازے کھول دیئے گئے مسجد جب سے آباد ہوئی جب سے بنی کسی نے آ کر سجدہ ہی نہیں کیا گند صاف کیا مسجد صاف کی پہلی ازان ہوئی ازان کے بعد نماز ہوئی جب رات ہوئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے جماعت والے بھی سر بیچھا کے لیٹ گئے جب رات کا دیرہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں سے رونے کی آواز آ گئی اللہ اکبر جماعت والے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے جب اٹھ کے جماعت والے بیٹھے کچھ خوف صدا بھی ہو گئے کہہ لگی خبردار میں تمہیں کچھ نہیں کہتی تم تو مجھے عباد کرنے والے ہو رونا تو مجھے ان پر آ رہا ہے جنہوں نے پیسے سے مجھے بنا تو دیا لیکن پیشانی جھکا کہ کبھی سجدہ کر کے عباد نہیں کیا اللہ اکبر یا محلے والوں سے جماعت والو جا کو کہہ دو یہ جنات کی آواز نہیں مسجد اداس ہے مسجد اجڑی پڑی ہے مسجد کے رونے کی آواز آ رہی ہے رب اکبر کی قسم یہ صرف ایک علاقے کی بات نہیں ہر شہر کی بات ہے کرون روپیہ لگا دیا لیکن ایک نماز ہی آیا اسے بھی نماز کا سجدے کا پتہ کوئی نہیں اسے بھی غسل کا فرض کا پتہ کوئی نہیں اسے بھی واجبات کا اسے بھی مستعب کا اسے بھی فرائض کا پتہ کوئی نہیں ایسا بھی وقت آنا تھا کہ نماز خدا کی پڑھ رہا ہے دہان دنیا کا آ رہا ہے کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے روگے کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے روگے اللہ اکبر ایسے دھوکے والی زندگی کا سہارا لیا ہوا ہے جو آپ کو مجھے سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی وہ ماں یہ شعور ہو ان کے ہمیں شعور ہی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اللہ اکبر میرے پیاروں دو چیزوں میں ہم ناکام ہو گئے ایک اپنا آپ کچھ نہ بنا سکے دوسرا اپنی اولاد کے بارے میں کچھ نہ کر سکے کیوں میرے عزیزوں فصلوں کو دیکھ کر حسیاتی ہے اولاد کو دیکھ کر رونا کیوں نہیں آتا میں وہ ماں کی مشینلی کہاں سے لے کیا ہوں جس کے اندر امیر شریعت تاولہ شاہ بخاری جھولا جھولتا تھا میں وہ واکر وہ جھولا کہاں سے لے کیا ہوں جس میں امیر عظیمت آیا تھا جس میں غلام غوث ہزار بھی آیا تھا جس کے اندر مفتی محمود آیا تھے جس کے اندر مولانا یوسف بن نوری آیا تھے جس کے اندر خاجہ فضل علی قریشی آیا تھے جس ماں کی گود کہاں سے لے کیا ہوں جس کے اندر جھولا میرے عزیزوں غلام غوث ہزار بھی نے پیر جی عبدالحادی دین پوری نے خلیفہ غلام محمد نے خلیفہ غلام حبیب نقشبندی مجددی نے الشاہ الہ الدین نے میں کہاں سے وہ ماں کا کمرہ لے کے آؤں وہ کہاں سے میں وہ دودھ کا فیض لے کے آؤں جس کو پینے کے بعد دیر غادی خان والا علی المرتضی بنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دی مدینہ میں قیام کیا آپ کی جیب سے پیسے نکل گئے تیل دل ہوئے نہ کھایا نہ پیا چوتھے دل خواب میں حضور کی زہرت نصیب ہوئی آپ نے فرمایا علی المرتضی تین دن سے میرا مہمان ہے کھایا کوئی پیا نہیں کہ کیا کروں جیب کٹ گئی پیسے نکل گئے آپ کے سہر میں آ کر کسی اور کی آگے ہاتھ پھیلاؤں میرے ایمان کی غیرت گبارہ نہیں کرتی اللہ اکبر آپ نے فرمایا بھک لگیے کہاں اپنی جیب میں رحمت والے نبی نے ہاتھ ڈال کر ایک ریال نکالا علی المرتضی رحمت اللہ لے فرماتے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا حضور سلام کا جواب دیکھے چلے گئے رب اکبر کی قسم میں نے آنکھ کھولی تو حضور نے جو ریال دیا تھا وہ میرے ہاتھ کے اندر موجود تھا کہاں سے میں ایسے جوان لے کے آؤں میں کہاں سے بولا ہوں بابا فرید و دیل گرسکر رحمت اللہ لے جس کی ماں گڑ کی ڈلی وہ سلح کے نیچے رکھ کے کہتی ہے پتر سجدہ کر کے دکھا اللہ مو میٹھا کر کے دکھائے گا اب تو ماں بچوں کو روکتی ہیں تو دینڈہ ٹھکا چکے ہیں یا تو نمان نہیں پڑے گا یا تو تولیگ چلی جائے گا کیگل اللہ دادیر ختم ہو جائے گا خبردار انہیں اس قابل تو چھوڑ دو کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں قبر میں اتارے انہیں مٹی کا گڑھا نظر آئے اترنے والی کو جنت کا بغیچہ نظر آئے اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکے اس قابل تو بنا دو کہ مرنے کے بعد اللہ اکبر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں یاد تو کر سکے تمہیں کیوں ترس نہیں آتا اگر باپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو بیٹے کو بھی نہیں آتا اگر باپ کو نماز کا طریقہ نہیں آتا گلاس کو فیکٹری والے کراچی والے ان کا مجھے ایک نمائندہ ملا اللہ اکبر ایک پروگرام تھا اسی طرح مجمع بیٹھا ہوا تھا مولانا پتہ نہیں مجھے تقریر کرتے کرتے کیا ہوا میں نے غسل کے فرض بتا دیئے وجمے میں سے بندہ اٹھا کونے میں بیٹھ کے سر پکڑ کے رونے لگا جب بیال سے فارغ ہوا میرے سینے سے لگ کے رویا کہ بولنا ایک حج کر لیا تین عمرے کر لیے چار بچوں کا باپ بن گیا مجھے آج غسل کرنے کا طریقہ پتہ لگا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اوہ لوگو تم قرآن والوں کے ساتھ اتنا مو نہ موڑو اس گئے گزرے دور کے لڑر یہ تاول کا حال بیس بیس کلو ایک ایک مل ایک ایک ازار پانچ پانچ سور پہ دیتے ہو اللہ کا شکر ہے قرآن والے تمہارے اعتماد پر اتر رہے ہیں خدا کے واسطے یہ پانچ پانچ سور دینے نہ چھوڑنا یہ گندم دینی نہ چھوڑنا یہ زکاة یہ عشر دینے نہ چھوڑنا تم نے کچھ نہیں دیا ہم نے کوئی ممبر خالی نہیں چھوڑا ہم نے کوئی محراب خالی نہیں چھوڑی ہم نے کوئی خالقہ کی مسنت خالی نہ چھوڑی تصوف کی لائل خالی نہ چھوڑی تفسیر کی تحریر کی حدیث کی کوئی لائل خالی نہ چھوڑی اوہ لوگوں ابھی ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ حال ہے جب سینے سے سینہ لگاؤ گے اللہ کی قصر پھر ہم دکھائیں دکھائیں گے قرآن بھی آباد ہو جائے گا قرآن والوں کو بھی اللہ آباد کرے گا تمہاری بھی ذمہ داری ہے ار بچوں کی ماں کی بھی ذمہ داری ہے یہ ماں ایک اس بات سے خوش ہو گئی کہ ماں وہاں تھنڈیاں چھاں ماں اے میری اممہ بتا تو سہی تیری تھنڈی چھاں ہے جو تیری اولاد کو لگی اسے تھنڈی چھاں کہتے ہیں جو حوالے کے بچہ شراب بھی بن گیا اسے تھنڈی چھاں کہتے ہیں جو سنوکر اور ڈبو پر جا رہا ہے اسے تھنڈی چھاں کہتے ہیں جو موبائل کے حوالے ہو گیا پتہ ہے میرے یاروں ایک آپ کا دوست یہ ایک قریصیدیق ایک حاج عابد ایک عبد الحلال ایک آپ کا دوست یہ یہ دوست آپ کو قرآن کی دعوت دیتا ہے یہ نماز کی دعوت دیتا ہے اس دوست ہے تو بڑا مہنگا یہ تو بڑا سستہ ہے چار پیسوں کے بدلے بدلا جائے گا ایک چائے کی پیان لینا بلاو تو بدلا جائے گا یہ دوست بڑا مہنگا ہے لیکن اس دوست سے کبھی آپ نے سوال کیا دوستی تو محبت کے ساتھ کی جاتی ہے دوستی تو امن کے ساتھ کی جاتی ہے دوست دوست کا خیر خواہتا دشمن ہے یہ کیسا دوست ہے جو میرا بن کے میرا دشمن رہا مجھے اوپر اوپر سے میرا اپنا بنا لیکن اندر سے دشمنی کر گیا اس سے پوچھو تو سئی اللہ اکبر ہے تو اتنا لیکن اللہ اکبر تو اتنا سا ہے لیکن اللہ اکبر تو میری بہن کا پیار میرے سے لے گیا تو میرے بھائی کا پیار میرے سے لے گیا تو میری ماں کا وقت میرے سے لے گیا میرے اببہ کا ساتھ میرے سے لے گیا میرے قرآن کی دلاوت میرے سے لے گیا نماز کا سجدہ میرے سے لے گیا میری اخلاقیات لے گیا میرا کردار لے گیا میری صلح رحمی لے گیا میرے اپنوں سے تعمل لے گیا یہ کیسا دوست ہے دن کے اجالے میں بھی نہیں چھوڑتا رات کے اندھیرے میں بھی چپ کر رہتا ہے کہتا ایک دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا یہ دوست یہ دوست تجھے جہنم میں لے کے جائے گا میں نے تیرے سے وعدہ کر لیا جنہوں نے مجھے تیری جیب میں بھیجا جنہوں نے دیرا بینک بیلنس سارا ہی ختم کر دیا ان سے میں وعدہ کر کے آیا نہ اس کا اپنا چھوڑوں گا نہ پناہ چھوڑوں گا نہ آگا چھوڑوں گا نہ پیچھا چھوڑوں گا اس کا ککھنی رہنے دوں گا حتیٰ کہ بلکل ناکام کر کے قبر میں پہنچاؤں گا پھر میں کسی اور کی گود کے اندر آ جاؤں گا اس سے وفا کرتے ہو خدا کی قسم جو دنیا میں بھی بیڑا گھرک کرے گا آخرت کے اندر بھی بیڑا گھرک کرے گا اوہ نوجوانوں راتوں کا سکول تمہارا بیڑا گھرک راتوں کی نیندیں تمہاری بیڑا گھرک دس مردمہ باپ کہتا ہے ایک مردمہ ہاں کرتے ہو دس مردمہ امی کہتی ہے ایک مردمہ ہاں کرتے ہو اللہ کی قسم اسے ضرورت کے درجے کے لندر لے کے آؤ مقصد نہ بناو ان ہاتھوں میں تو قرآن ہونا چاہیے تھا ان ہاتھوں میں تو تصویح ہونا چاہیے تھی پتہ نہیں ہے تو دھڑا سا ہمارے ہاتھ کے اندر کہاں آ گیا لیکن اس نے میرے سے وعدہ کر رکھا ہے تو میرے سے جدا ہو یا نہ ہو لیکن میں نے تجھے نہیں چھوڑنا سب سے بڑا کام کرواؤں گا میں اپنی بد تہذیبی تیرے اندر اتاروں گا بد اخلاقی تیرے اندر اتاروں گا فہاشی بدماشی تیرے اندر اتاروں گا تیرے اندر سے ایمان کا جذبہ کھینچوں گا تیرے اندر سے نماز کے سجدے کھینچوں گا تیرے اندر سے اخلاق کردار کھینچوں گا تجھے اتنا کھوکھلا کر دوں گا کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنا بھی چاہے گا زبان پہ نہیں آئے گا اور اس ساتھ کے اتنے چوکی دار کھڑا کر دوں گا تجھے کلمہ کوئی پڑھانا بھی چاہیں گے نہیں پڑھا سکیں گے اللہ اکبر جب تیری آنکھ بند ہوئی دنیا روئے گی میں ہسوں گا اور دنیا والوں سے کہوں گا اوہ لوگو مغرب کی تحذیب کام آگئی نام نے قرآن اس کے ساتھ جانے دیا نام نے ایمان اس کے ساتھ جانے دیا ہے اب کیا جا رہا ہے اللہ اکبر کفن کے ٹکڑے ساتھ جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا کیا ڈالا ہوا ہے پھولوں کی پتیاں بھی ڈار رکھی ہیں کوف کافور کی دھونی بھی دے رکھی ہے بیری کے پانی سے نلہا رکھا ہے ارک بھی ڈار رکھا ہے گلاب کے عرق کے چھڑک بھی رکھے ہیں مدینے کی خوشبو لگا رکھی ہے پھر کہا جا رہے ہیں چار تک بھی نماز جنازہ فرض کی فایہ سنا واسطے اللہ تعالی کے اللہ کہتے ہیں میرے واسطے کوئی نہیں میں کفر کو نہیں دیکھتا میں اکل کو نہیں دیکھتا میں تو دل کو دیکھتا ہوں اللہ اکبر تجھے مدینے کے سندھ کی خوشبو آ رہی ہے تجھے عود کی خوشبو آ رہی ہے تجھے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے تجھے پتیوں کی خوشبو آ رہی ہے لیکن اس بندے سے مجھے بدبو آ رہی ہے اے اللہ کسی اس کی بدبو فرمایا تو اس کے کفل کو دیکھتا ہے میرے فرشتوں نے اس کا جبڑا کھول کے دیکھا جبڑا کھول کے دیکھا بیٹیوں کا حق کھا کے آیا بدبو آ رہی ہے زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بہنوں کو عدالتوں میں گسیٹ کے آیا بدبو آ رہی ہے ماں کے سامنے بیوی بیوی کے سامنے ماں کو جھکا کے آیا بدبو آ رہی ہے یاروں کے سامنے باپ کو زلیل کر کے آیا بدبو آ رہی ہے پڑوسی کا جنازہ اٹھا اس کی دھیگی رات کا دیرہ دئی دل کے اجالے میں عزت پجھاڑ کے آیا بدبو آ رہی ہے تحمتیں لگانے کی بدبو آ رہی ہے موبائل موٹر سیکل لینے کے چکر میں سودھ کھانے کی بدبو آ رہی ہے فصل کے لیے خاد لینے میں سودھ کی بدبو آ رہی ہے اتنی بدبو لے کے آیا اتنی بدبو لے کے آیا کہ میرے فرشتوں کا دلیانس اسے آسمان کی طرف لے جانے کو کر ہی نہیں رہا ہے پہل آخر میں نے فیض نہ کر دیا فرشتوں جو تمہیں مورا وہ مجھے بڑا جو تمہیں اچھا وہ مجھے اچھا اگر تمہیں اسے آسمانوں پہ نہیں لے کے جانا چاہتے تو زمین میں جہنم کے جیل خانے سجین کے اندر ڈال دو چلی سے لے کے جا جب کسی قابل نہ رہا جب جوال تھا ملاکڑے کرتا تھا کشتیا کرتا تھا اس وقت میں کہتا تھا گرجوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری وقت پیری گرغزالی میشہ ود پرہیزگار اس وقت تو کہا تھا آجا ملاکڑا چھوڑ دے آجا کبڑی چھوڑ دے آجا کشتی چھوڑ دے آجا بندروں کی لڑائی چھوڑ دے آجا مرگیوں کی لڑائی یہ السان ہے اللہ اکبر السان تو دور کی بات اس نے مرگیوں کو بھی لڑوا دیا اس نے بیلوں کی کمائی کھائی بندروں کی کمائی کھائی کتوں کی کمائی کھائی مرگیوں کی کمائی کھائی کبوتروں کو اڑا اڑا کے تھکایا مرگی کمائی کھائی تھی تو ایک پیپسی کی بوتل تھا تو پانچ ہزار کا نوٹ لیکن اس نے آیا آ کر ہماری نسل اور ایمان کا میڑا غرق کر کے رکھ دیا اب وہ ککھ نہیں بچا کیا اس وقت رکھا تھا آجا توبہ کر کے دکھا دے تو ایک مرد مکے گا سایاں ماف کر دے تجھے تو کروں گا کروں گا لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے قبرستان ہے جوان تیری توبہ کی مرکز ہے سب کا عذابے قبر ماف فرما دوں گا لیکن آج میرے پاس آیا خالی برطل لے کے آیا یوم لا يلفع مالو ولا منونا الا من اطلال الا من اطلال بقلب السلیم جاؤ عبدالحنار دنیا والوں سے کہہ دو حاجی عابد کے جلسے میں جا کے کہہ دو اللہ نہ چہرے دیکھتا ہے اللہ نہ مال دیکھتا ہے اللہ نہ پیسہ دیکھتا ہے اللہ نہ اولاد دیکھتا ہے اللہ تو اندر دلوں کے گجوں کو دیکھتا ہے اس دل کے اندر دنیا لایا کہ دنیا بنانے والے کی محبت بھر کے لے کے آیا میرے عزیزو عبدالحنان کے کہنے پہ ذرا ایک مرد باپنے دلوں میں جھانک کے دیکھنا اس دل کے اندر اللہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی منائی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں شباد المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا اللہ اکبر یہ وہ بابرکت مہینہ شروع ہو گیا جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس مہینے میں روزے کیوں زیادہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا اسامہ تجھے پتہ نہیں اس مہینے میں بدوں کے عمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا کھاتا اللہ کے پاس جائے تو محمد روزے کی حالت میں نظر آئے اللہ اکبر اس لئے میں کسرت سے روزے رکھتا ہوں شامال کا مہینہ آ گیا مغفرت کا مہینہ آ گیا اللہ اکبر اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ آ گیا میرے پیارو پناہ پاک کی قسم اس التدار میں نہ رو کہ پدرہ شامال آئے گی تو معافی مانگیں گے کیا پتہ پدرہ شامال زمین کے اوپر ہو یا قبر کے اندر ہو میرے عزیزو جب بھی موقع ملے معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا جب بھی موقع ملے اس سے صلاح کرنے میں دیر نہ کرنا آج میرے عزیزو ایک ہلکے سے جملے بے مال جاتا ہے کل قیامت کے دل پوری روئے زمین کو سونے سے مر کے رکھ دیں گے وہ ماننے سے اقمان ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوگا آج اتنا سا بول ہے یوں کر کے ایک مردبہ ہونٹ جڑیں گے پھر کھل جائیں گے لیکن خدا کی قسم زمین آسمان کے جو خلا ہے آپ کے اور میرے رب کے دوریوں کے درمیان یہ سارا کا سارا پر ہو جائے گا وہ بول کیا ہے یا اللہ میری توبہ بولو بولو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ لو اتنی سی بات تھی خدا کی قسم نرازگیوں کو اللہ نے صلح کے اندر تبدیل فرما دیا اتنی سی بات تھی اس یقیل کے ساتھ کہ میں نے معافی مانگی میرے اللہ نے معاف کر دیا لیکن میرے بندے ہر گناہ معاف کر دوں گا ہر گناہ معاف ہو گیا حق دار کا حق دے دے ہر گناہ معاف ہو گیا لیکن دو حق جو تنہیں تلفی کی وہ معاف نہیں کروں گا پہلا کونسا وَقَضَا رَبُّكَا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا جو میرے درمیان سامنے میرے لاکے کبھی لوہے کی کبھی مٹی کی کبھی لکڑی کی کبھی پڑی کبھی کھڑی کڑی تھی کوئی قبر والا لایا تھا کوئی دستگیر لایا تھا اللہ اکبر اے میرا بندہ اگر میرے ساتھ شرک کیا تو ہر گناہ معاف کروں گا یہ معاف نہیں کروں گا وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ اگر ماں باپ کا دل دکھایا یہ بھی دنیا میں معاف نہیں کروں گا یہ بھی معاف نہیں کروں گا یا تو جا کے انہیں منا لے یا تو جا کے انہیں منا لے ورنہ نراز کر کے قبر میں بیجا پھر تیری میری جنگ شروع ہو جائے گی تیری معیشت پہ کبزہ میں کروں گا تیرے مکان پہ کبزہ میں کروں گا تیری اولاد پہ کبزہ میں کروں گا دنیا کے کبزے چھوڑا سکتا ہے میرا کبزہ کوئی قائمائی کا لان نہیں چھوڑا سکتا میں دنیا میں بھی رسوا کروں گا آخرت میں رسوا کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ لگے کہ میرے سے اللہ راضی آپ نے فرمایا بندہ خود پہ چھان لے اللہ کیسے راضی ہوگا اللہ کے نبی کیسے کہ گھر میں ماں باپ ہیں کہ اگر جدو گھر کے اندر جاتا ہے جی جی اگر وہ تجھے دیکھ کے ہسنے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی اگر ماں باپ تجھے دیکھ کے رونے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے نراض ہو گیا ایک بندہ آکے کہتا ہے مولانا میں نے کہا جی کہا مولانا سا چار بھائی ہاں اچھا بھائی ماشاءاللہ چاروں کھاتے پیتے ہیں بہنیں ہم نے سب بیع دیں اببہ مر گیا ماں چھوڑ کے چلا گیا مولیسا میرے چھوٹے چھوٹے بال ہیں مولیسا میرا کمی بھی کوئی نہیں مولانا مسئلہ بتاؤ اممہ کو رکھوں یا اممہ کو دوسرے بھناو اول ٹور دوں میں نے کہا میرے پیارے اس طرف سونا پڑا ہو ادھر تخت و تاج پڑا ہو ادھر ساری دنیا پڑی ہو ادھر ساری خدای پڑی ہو ادھر ساری اللہ کی نعمتیں پڑی ہو اور ادھر بڑی ماں کھڑی ہو اور ادھر بڑا باپ کھڑا ہو سب کا سودہ کر دینا ماں باپ کا سودہ نہ کرنا سب چیزیں جانے دینا ماں باپ کا سودہ نہ کرنا دبائی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا ایک سو دس سال کی عمر کا ایک بھائی نبوے پتہ نہیں اسی سال کی عمر کا ایک بھائی جگڑہ پیسے کا نہیں تھا جگڑہ مال کا نہیں تھا جگڑہ ماں باپ کا تھا جگڑہ ماں کا تھا عدالت کے اندر درخواست دی کہ میرا بھائی میرے سے ماں لینا چاہتا ہے جج صاحب میں نے مانی دینی سب کچھ دے دوں گا اب دونوں بھائی آئے اس کا بھی وکیل آیا اب دونوں کو عدالت کے کٹہرے میں بلایا کہ کیا چاہتا ہے کہ اتنی عمر ہوگی ماں نے میرا ساتھ میں نے ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا جناب جج صاحب آپ میرے بھائی کو میرا مکان لے لے دبائی کا پلازہ لے لے میری ساری گاڑیاں لے لے لیکن میری ماں میرے سے نہ لے اللہ اکبر اس بھائی سے پوچھا کہ جو میرا بھائی مجھے دینا چاہتا ہے وہ میں اپنے بھائی کو سارا کچھ دینا چاہتا ہوں اسی سال تک میری ماں اس کے پاس لی اب ماں کو میں لینا چاہتا ہوں اللہ اکبر سب کچھ دینے کے لیے تیار لیکن ماں دینے کے لیے تیار نہیں لیکن میرے عزیزو جس گھر کے اندر ہم اب جائیں گے ماں تو سب کچھ لینے کے لیے تیار ماں کو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں باپ کو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں خبردار اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ مسئلہ نہ پوچھنا امی میری ہے کہ تیری ہے اببہ میں رکھنا یا تو رکھنا خدا کی قسم تیرے گھر میں مال دولت رحمت کی گرنٹی نہیں اگر ماں باپ ہے تو رحمت کی گرنٹی ہے جیسے باری زمین پر آتی ہے جس گھر میں ماں باپ ہوں اللہ کی رحمت ویسے زمین پر آتی ہے کوشش کرنا ان کے سامنے کھانسی بھی زور سے نہ کرنا کوشش کرنا ان کے سامنے آنکھ گھور کے بھی نہ دیکھنا کوشش کرنا ان کے سامنے اپنے بچوں کو بھی زور سے نہ ڈکھنا کیا پتہ یہ سمجھے ہمارے بچہ ہمیں سنا رہا ہے اللہ اکبر اب یہ تو مثلو بچے کے ہیں جیسے باپ بچے کو دابا ہمارے بچے کا پجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے خدا کی قسم ایسا جوان باپ کو گھور کے دکھائے باپ کا پجامہ گندہ ہو جاتا ہے شعب نکل جاتا ہے کبھی دوائی کی پرچی پہ انہیں نہ ترسانا کبھی ایک مصر کی دل کی گولی پہ انہیں پریسان نہ کرنا پتہ میرے باپ کو پتہ میری ماں کو اس چیز کی ضرورت ہے ان کے بلانے سے پہلے ان کے منگوانے سے پہلے ان کا اظہار کرنے سے پہلے اللہ کی قسم ان کے تکیہ کے نیچے رکھ دینا ماں باپ کے دل سے جو دعا نکلے گی زمین آسمان کی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کے پاس پہنچنے میں اس کو روک سکے جا کے خدا کے عرض کو ہل راگی ہلائے گی باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتو مجھے پتہ اپنے بچے کے لئے مانگ رہا ہے اے فرشتو اس کی زبان کو ہل لے نہ دینا اس کے ہونٹوں کو کھل لے نہ دینا اللہ کیا کریں فرمایا جب یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر مجھے دیکھتا ہے میری رحمت وار میری رحمت کو بھی حیاء آنے لگ جاتا ہے اے میرے بندوں جو مانگ رہے سے مانگنے سے پہلے عطا فرما دو میرے پیارو ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ سے اپنے لئے دعا کروایا کرو اگر فوت ہوگے تو ان کی قبر پر جا کر بیٹھ کے مراقبہ کیا کرو اور کہا کرو تم ہمارے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو اللہ اکبر باپ تو جنت کا دروازہ تیرے قدموں تل اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہمارے سے زیادہ تم اللہ کے قریب ہو تمہاری اللہ زیادہ سنتا ہے اگر تمہارے لئے شفاہ سفارس کر دو گے عمل ہم کر کے دکھائیں گے سفارش تمہاری ہوگی خدا کے دربار میں ہمارا کام بن جائے گا آج جو ہماری ناہلی ہو رہی ہے آج جو بچوں کی تعلیم کے اندر دل نہیں لگ رہا ذہن کند ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کو ستانہ چھوڑ دو اپنے ماں باپ کی ہاں میں ہاں اور ناں میں ناں ملاؤ رب اکبر کی قسم ماں باپ زمین پہ راضی ہو جائیں گے پروردگار عالم عرش بنی پہ راضی ہو جائیں گے پھر سارے میرے ساتھ مل کے کہیں یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بڑے فرماتے ہیں دو کام مرد کر لیں اور دو کام عورتیں کر لیں مرد دو کام کریں ایک شلوار ٹخنوں سے اونچی کریں اللہ کے نبی نے اپنی پلی مبارک پر یہاں تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا کہ مرد کی شلوار یہاں تک ہونی چاہیے اللہ اکبر اور کیا چہرے پر سنت رسول ہونی چاہیے دو کام عورتیں کریں ایک کام اپنے چہرے کو پر ہجاب ڈالیں اب برکہ پہنیں اور دوسرا تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں تنگ لباس نہ پہنیں اور چہرے پر ہجاب ڈالیں داڑی رکھیں شلوار ٹخنوں سے اونچی کریں ایمان قرآن والی زندگی گزاریں جن گلیوں کے اندر یہ بلونگڑے پھر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں ان گلیوں کے اندر آپ کو عبدالقادری جلانی نظر آئے گا آپ کو بائزید بستامی نظر آئے گا رب اکبر کی قسم کردار سے قومیں تبدیل ہو جاتی ہیں آج اللہ کے دربار میں نیت کرو اپنا ایمان بھی بچائیں گے انشاءاللہ کردار بھی اپنا بنائیں گے اپنا ایمان بھی مدینے والوں جیسا ہوگا اپنا کردار بھی مدینے والوں جیسا ہوگا ان آمنوں بھی مسلم آمن تم بھی فقدہتا دو انشاءاللہ ایسے بنائیں گے اپنے آپ کو ایسا بن کے دکھائیں گے روزے میں مصطفیٰ راضی ہوگا عرشوں کے ہمارے سے خدا راضی ہو جائے گا پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پانچ وقت کی نماز کی پبندی کریں گے کہو انشاءاللہ پورے پورے رمضان کے روزے رکھیں گے کہو انشاءاللہ تراوی میں پورا قرآن سنیں گے کہو انشاءاللہ فصلوں کا پورا پورا عشر ادا کریں گے کہو انشاءاللہ اپنے مال کی زکاة ادا کریں گے کہو انشاءاللہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے کہو انشاءاللہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کریم ہم سب کمل کی تحفیق عطا فرمائے